کوئی کچھ بھی کہتا رہے لیکن پربھاس نے آخر پہلے دن سالار سے ڈنکی سے تین گناہ کمائی کر کے اپنی پچھلی فلم بہو بلی کا ریکارڈ بھی توڑ دیا بے شک ریلیس سے پہلے سینما گھروں میں زیادہ سے زیادہ سکرین حاصل کرنے کے لیے شاروک خان اور ڈنکی اور پربھاس کے سالار کے نرماتوں نے تمام داؤں پیچ آجمائے لیکن پبلک کا جو فیصل آیا اس کے مطابق پربھاس کی فلم میں ریلیس کے پہلے ہی دن ورلڈ وائٹ کنگ خان کی فلم سے تین گناہ کمائی جادہ کر کے انہیں کافی پیچھے چھوڑ دیا حالانکہ کنگ خان کی جوان اور پتھان نے ایک ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کمائے تھے لیکن بہو بلی ابھی تک کی سب سے زیادہ کمائی والی فلم بنی ہوئی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ پربھاس کی سالار بھی اب اس معاملے میں آگے نکل جائے گی پربھاس کی فلم سالار نے اپنے ریلیس کے پہلے دن دن دنیا بھر میں ایک سو پچھتر روڑ روپے سے زیادہ کی کمائے کی اور ایک نیا ریکارڈ بنا دیا اسی طرح سالار اس سال کی پہلے دن دنیا بھر میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی ہے پربھاس نے اپنی ہی فلم آدھی پروش کو پچھار دیا ہے وہیں پہلے دن ورلڈ وائٹ سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلموں میں اس کا نمبر تیسرا ہے اس سے پہلے صرف آر آر اور پربھاس کی ہی فلم بہو بلی ٹو ہے جنہوں نے ریلیس کے پہلے دنیا بھر میں دو سو کورڈ روپے سے زیادہ کی کمائی کی تھی پشانت نیل کی پہلی دو فلمیں کیجی ایف ون اور کیجی ایف ٹو پہلے دن دنیا بھر میں کمائی کے ریکارڈ توڑ گئی تھی لیکن کیجی ایف ٹو نے ریلیس کے پہلے دن دنیا بھر میں ایک ستر و سٹ روپے کی کمائی کی تھی مانا جا رہا ہے کہ ایس ایم راج مولی کے ساتھ سپر ہٹ فلم فرنچائز باہو بلی کے بعد ایک عدد میکا ہٹ کی تلاش کر رہے ہیں پرباز کے جوڑی پشانت نیل کے ساتھ جم گئی ہے آپ سب کو سالار بھاگ ٹو کا انتظار ہے وہیں اس کے بعد پرباز اینیمل فیم ڈائریکٹر سندیپ لیڈی وانگا کے ساتھ بھی نظر آنے والے ہیں دوسری طرف دو بڑی فلمیں یعنی جوان اور پتھان جیسی ہٹ دینے والے شاروک خان کے چاہنے والوں کو ان کی ڈنکی سے کافی امیدیں تھیں لیکن ڈنکی ڈنکی ثابت ہوئی اور سالار نے باجی مار کر ڈنکی کو پچھار دیا یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ راج کمار ہرانی کی تری ایڈیٹس پیک کے منہ بھائی اور سنجو جیسی فلمیں آل ٹائم ہٹ تو رہی ہیں لیکن شاروک خان کے ساتھ ڈنکی میں وہ چوک گئے مانا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ ڈنکی نے ناکیول پتھان اور جوان کے مقابلے آدھی سے بھی کم کمائی کی بلکہ اس کی کہانی میں بھی لوگوں کو وہ جوش نظر نہیں آیا جو ہرانی کی فلموں کی سب سے بڑی یو ایس بھی ہوتی ہے فلمیں کومیڈی دکھائی دی لیکن فرسٹ ہاف کے بعد فلم بیٹھتی چلی گئی ڈنکی نے ورلڈ وائٹ پہلے دن صرف اٹھاون کروڑ روپے کی ہی کمائی کی جبکہ ان کی دونوں فلم پتھان اور جوان نے ریلیس کے پہلے ہی دن دنیا بھر میں سو کروڑ روپے سے زیادہ کی کمائی کی تھی وہی ناکیول پربھاس نے شارک خان کی پہلے دن کی کمائی والے ریکارڈ کو توڑ دیا بلکہ آنے والے دنوں کے لیے بھی بتا دیا کہ اب وہ نورث اور ساؤتھ کے اکیلے ایسے ہیرو ہیں جنہیں ناکیول کمائی کے ریکارڈ توڑنا آتا ہے بلکہ لوگوں کے دل کو جیتنا بھی آتا ہے آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلے دن دنیا بھر میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی کونسی فلمیں رہی ہیں ان میں آر آر دو سو تیس کروڑ روپے باہو بلی ٹو دو سو چودہ کروڑ روپے سالار ایک سو پچھتر کروڑ روپے کیری ایف ٹو نے ایک سو ترے سٹھ کروڑ روپے لیو ایک سو اٹھالیس کروڑ آدھی پروش ایک سو سیتیس کروڑ جوان ایک سو تیس کروڑ ساہو ایک سو پچھتر کروڑ اور اینیمل ایک سو سولہ کروڑ پر ٹکی رہی دوسری طرف ٹو زیرو پائنٹ نے ایک سو پانچ کروڑ روپے کما کر بھی اپنے ریکارڈ بنانے کی کوشش کی لیکن سالار اور ڈنکی کے معاملے میں دیکھا جائے تو پرباز کی سالار نے باجی مان کر ڈنکی کو ڈنکی ثابت کر ہی دیا میں رام کشور پارچا نئی دلی سے ڈیف نیوز کے لیے